اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو فوٹی موٹی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں علو کے کٹلس آپ نے بہت سے طریقوں کے علو کے کٹلس بنایا ہوں گے لیکن آج ہم کچھ نئے طریقے سے اور کچھ الگ سٹائل سے بنائیں گے تو اس میں جو جو ہم نے چیزیں شامل کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تین عدد علو لی ہیں میں نے یہ سوپا جنہوں سفیزیر کا پاؤڈر جو میں نے پیس لیا ہے یہ بریڈ کرمز ہیں یہ آپ گھر میں بھی بہت سانی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے مسالوں میں لال مرچ اور نمک لیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں سپور سپائسی بنانا تو اس میں تھوڑی سی کوٹیوی مرچ لال جو ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم بنائیں گے آج علو کے کٹس کچھ نئے طریقے سے اور کچھ الگ اس طریقے سے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے اب آدھوں کو میش کر لیتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ آدھوں تین عدد جو بوائل کرے رکھے تھے یہ ایک باؤل میں ڈال دیں اس کے بعد جو ہے یہ گرم مسالہ اور سپا دنیا جاننے ہیں سپا جیرہ پیسا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس نمک اور لان مرچیں یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو ہاتھوں سے اس طریقے سے میش کر لیں یاد رکھیں جب بھی کچھ چیز آپ ہاتھ سے میش کریں آپ کے ہاتھ اچھی قریقے سے ساف ہونے چاہیئے آپ کو ٹینشن نہ لانے ہیں میں نے ہاتھ اچھی قریقے سے ساغوں سے دھو کے پھر میں یہ کریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کو اور تھوڑا سپائسی بنانا ملچیں ڈال سکتے ہیں اور جو ہے مسี้ 건 میں آپ کو بتایا جاتے entrepreneur یہ آپ سکتے ہیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ اس کو آپ اچھا لے تاکہ مسالہ مکس ہو جائے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے آلو کو اچھی طریقے سے میچ کر لیا ہے اس میں مسائلہ اچھی طریقے سے میچ ہو گئے اب باری ہے کٹلس بنانے کی تو دیکھیں ہم کٹلس کیسے بنتے ہیں اس طریقے سے آپ تھوڑا سا آلو ہاتھ میں لے کے جیسے کباب وغیرہ آپ بناتے ہیں اس طریقے سے اس کو آپ بنا لیں اس طریقے سے اس طریقے سے بنا لیں بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں اس کو کوئی اور شیپ میں بنانا تو وہ بھی آسانی سے بن جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم بنا لیں اس طریقے سے بنا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھ لیں ہیں آپ ایک اور میں بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جیسے ہم کباب بناتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو شیپ دے کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ یہ تین بنا لیں اس کے بعد جو آپ لوگ نے کرنا کیا ہم نے جو بیٹ کمز رکھے تھے یہ آپ لوگ بہ آسانی اور بہت ایزیلی ہی گھر میں بنا سکتے ہیں جو بیٹ کمز میں کباب کو اس طریقے سے ڈیپ کر کے اچھی طریقے سے اس پہ لگا لیں تاکہ اس پہ اچھی طریقے سے ہر جگہ بیٹ کمز لگ جائیں کرسپی اچھے بنیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اچھے طریقے سے لگ جائے یہ اس والے کو بھی ہم اس طریقے سے لگیں ہر جگہ لگ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا لک آ رہا ہے اس طریقے سے اس والے کو بھی ہم اس طریقے سے لگا لیں گے یہ آپ لوگ جو ہے اس کو لگا کے 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھیں فوراں نہ تلیں اگر فوراں تلیں گے تو سکتا ہے بیٹ کمز نکل جائیں اس طریقے سے اس کو لگا کے ہم 5 منٹ تقریباً رکھیں گے تاکہ اس پر بیٹ کمز اچھی تلک سے لگے رہیں پھر ہم اس کو فرائے کریں اب ان کو باریا فرائے کرنے کی اب ہم ان کو فرائے کریں جی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تل اچھی تلک سے گھرم ہو گیا اب ہم اس میں کٹل جالیں گے یہ یاد اچھی کہ ہمیشہ گھرم تل میں ڈالیں اگر گھنجے تل میں ڈالیں گے تو جو ہے بلکل بھی نہ کرسپی بنے گا نہ اچھی بنے گا اچھا بنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تل ہمارا اچھی تلک سے گھرم ہو چکا ہے one by one اس میں یہ کٹلہ سہید کر دیں گے تاکہ یہ جو ہمارا اچھی تلک سے گھرم ہو گیا یا آپ اس میں جو ہے بلکل پیل جب گھرم ہو اچھی تلک سے پھیلی ڈالیں گا ورنہ جو ہے کٹلہ سہید کرسکتے ہیں اور جو ہے کٹلہ بھی ہمارے خرام ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح کی ہماری اور ویڈیو دیں گا تو ہماری چینل کو ضرور سبسکر کریں ہماری ریسی بھی امر کر دیں کٹلہ بھنا انشاءاللہ بلکل تلک سے بھی اور بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر ہمارا اچھی تلک سے گھرم ہو چکا ہے یہ پاس اس کو دو دفع میں سائید ان کی بھجی لے گا تاکہ ان کے اچھی تریقی سے دو دفع پک جائے اور زیادہ اس کو پڑھنا نا پڑے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے کٹلہ سکتے ہیں آلما سیار ہو چکے ہیں اب انہیں نکالنے کی باری ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکالتے ہیں پھر آپ یہ شوق پر پیلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کٹلہ سکتے ہیں ہو چکے ہیں کتنا اچھا کسپی بان آیا ہے اس پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح کہ ہماری اور ویڈیو دنیاں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ جو آپ لوگ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب تک کے لیے دیں اجادت اب ملتے ہیں ہم لوگ نئی ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ